السلام علیکم یا عضا عبداللہ یا عضا عبداللہ بات پڑھنے محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا عبدالقاسم محمد وعالی محمد وَأَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْثُومِينَ الْمَظْلُومِينَ لَاسِيَّ مَا بَقِيَةِ اللَّهِ الْعَاظَّمِ أَرْبَاهُنَا لَهُ الْفِدَى وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَىٰ عَادَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْمُبِينَ أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي مَوْذِئٍ آخر رَبُّنَا الَّذِي عَاتَقُ لَّا شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّ حَدَىٰ سَلْوَاتِ بُلِ مُحَمَّد وَالْمُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الحسَن سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةِ وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّىٰ تُسْخِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِعْهُ فِيهَا طَغِيلًا فروردگار آپ کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اعزان محترم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کی اس مبارک شب کی مناسبت سے حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پہلی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرمارا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا اور دوسری آیت میں پروردگار عالم ایک بہت ہی بنیادی مسئلے سے گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے رَبُّنَ الَّذِيْ عَاتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّا حَدَا دوسری آیت ہدایت کے بارے میں ہے اور پہلی آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی اس کا تعلق علم اور صاحبانِ علم سے ہے جیسا کہ آج کی شب اس ذات سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کا نام جس کا لقب علم کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس کے القابات میں مشہور ترین القاب مشہور ترین لقب باقر باقر العلوم تھا لہذا اس آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی بنیادی مسئلہ ہے کائنات کے اندر مسئلہِ ہدایت کہ جس کی طرف پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کی زبان سے نقل ہونے والے وہ کلمات جو پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں بیان کر رہا ہے رَبُّنَا لَّذِي آتَا كُلَّ شَئِنْ خَلْقَهُ سُمَّهَدَا ہمارا رب وہ ہے کہ جو صرف خلق نہیں کرتا بلکہ خلق کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لیتا ہے یعنی اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہدایت کا حق رکھتا ہے اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہادی اور ہدایت کرنے والے کو منتخب کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ ذاتِ پروردگار ہیں کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص میں کتنی صلاحیت ہے کس شخص کے پاس کتنا علم ہے کونسا شخص ہے کہ جس کے ظاہر اور باطن میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کونسا شخص ہے کہ جو مقامِ اسمت پر فائز ہے وہ پروردگارِ عالم جانتا ہے کہ کونسی ذات ہے کہ جو صاحبِ اسمت ہے لہٰذا وہ پروردگارِ عالم ہی حق رکھتا ہے کہ وہ ہدایت کے مرحلے میں جب آئے تو ان افراد کا انتخاب جو ہدایت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے انہیں وہی پروردگار منتخب کرے نہ یہ کہ دوسرے انسانوں کے سپرد کر دے یہ پروردگارِ عالم کی ذمہ داری ہے کہ صاحبانِ ہدایت کو وہ منتخب کرے لہٰذا اللہ کا نبی جب اپنے زمانے کے ایک بادشاہ سے مخاطب ہو رہا ہے تو یہی استدلال کر رہا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جس کی میں توحید کا اقرار کر رہا ہوں وہ وہ ہے کہ جو خلق بھی کرتا ہے اور جو سامانِ ہدایت بھی مہیا کرتا ہے ہدایت ایک ایسا اہم مسئلہ تھا کہ پروردگارِ عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد جو سب سے پہلا انسان بھیجا وہ خود حادی تھا وہ خود ہدایت کرنے والا نبی تھا حضرتِ آدم جو پہلے انسان روح زمین کے اوپر وہ کس کی جانب سے آ رہے ہیں یقیناً ساری کی ساری کائنات پروردگار کی ہے لیکن وہ شخص جو آنے والا پہلا انسان اس روح زمین پر ہے وہ جہاں پروردگارِ عالم کی پہلی مخلوق روح زمین پر آ رہی ہے وہیں وہ حادیہ من اللہ بھی ہے اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے اس ہدایت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے وہ کونسی چیز ہے کہ اگر وہ ہوگی تو ہدایت ہوگی اس چیز کا نام ہے علم جب تک یہ ہدایت کرنے والا عالم نہیں ہوگا حد اقل کم سے کم اس مسئلے کا جس مسئلے میں ہدایت کرنا چاہ رہا ہے اگر میں یہاں گھڑا ہوں اور کوئی مجھ سے آ کر ایڈریس پوچھے کہ صاحب خورسان کہاں ہے تو اس خورسان کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مجھے خود معلوم ہو جو میں ہدایت کرنے کے لیے نکلا ہوں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نکلا ہوں مجھے خود اگر خورسان کا راستہ نہیں معلوم ہو تو میں اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا حادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو حادی کو علم کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص ساری زندگی اپنی جہالت کا اقرار کرتا رہے اپنی نادانی کا اظہار کرتا رہے اور اسے اگر کوئی مسند رسول پر بٹھا دے تو عزیزان محترم یہ مسند رسول پر بیٹھنے کی وجہ سے حادی نہیں ہو جائے گا حادی من اللہ ہے پروردگار عالم کی جانب سے تو حادی کے لیے شرط کیا ہے علم یہ وہ مسئلہ ہے جو ہماری عقل درک کرتی ہے یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم سب سمجھتے ہیں صاحبان عقل اسے محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس علم نہ ہو تو وہ ہدایت کے لیے موضوع نہیں ہے اور دوسری طرف پروردگار عالم سورہ اسرہ کی آیت نمبر 85 میں کیا فرما رہا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا ہم نے یہ جو علم عطا کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو عطا کیا ہے وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ ہم نے بہت کم عطا کیا ہے علم میں سے بہت کم یعنی عطا نہیں کیا مگر تھوڑا سا علم وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ تھوڑا سا علم ہم نے عطا کیا ہے علم ہے کیا میں نے ارسکی ہے کہ علم کے روایت کہتی ہے العلم و نور علم کیا ہے علم نور کا نام ہے اور نور کا کام کیا ہوتا ہے رہنمائی کرنا جہاں پر علم ہوگا وہاں پر اندھیرہ نہیں ہوگا تاریکی نہیں ہوگی وہاں پر ہدایت ہوگی پروردگار عالم اس کائنات کے آغاز سے پہلے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جب جناب آدم کو خلق کرتا ہے تو جناب آدم کی خلق کرنے کے بعد جو ان کی برطری کو ان کی افضلیت کو بیان کر رہا ہے اس افضلیت کی وجہ کیا ہے وہ فرشتے جو ساری زندگی ہو گئی نہ جانے کب سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں موجود ہیں پروردگار عالم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی تقدیز کر رہے ہیں اس کی حمد کر رہے ہیں ان فرشتوں کو پروردگار عالم ایک نئی مخلوق کے سامنے سجدہ کر رہا ہے کیوں اس آدم کے پاس ایسی کیا چیز ہے اس آدم کو پروردگار عالم نے ایسا کیا عطا کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج آدم اتنی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ یہ ملائکہ اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیا ہے وہ خود ملائکہ جب پروردگار عالم اس آدم کی حقیقت کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے وہ کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آدم محترم ہو رہے ہیں وہ علم ہے وہ تعلیم ہے وہ تعلم ہے پروردگار عالم سب سے پہلے مرحلے میں آدم کو اسما کی تعلیم دے رہا ہے پروردگار عالم اسما کی تعلیم دے رہا ہے پروردگار عالم جب علم آدم کو دیتا ہے اسما کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد فرشتے کیا کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تُو نے ہمیں بتایا ہے یہ بہت آگے کی گفتگو کرنا جانتا ہے یہ ہم سے کچھ بہتر جانتا ہے لہٰذا اس کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یعنی پروردگار عالم جو اطاعت کروا رہا ہے اس آدم کے اندر خصوصیت ہے خلافت الہیہ کی سب سے پہلی شرط سب سے بنیادی شرط ہے علم اور پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہا یہ علم میں نے بہت کم لوگوں کو عطا کیا ایک سالوات پڑے محمد والے محمد یہ علم میں نے بہت کم لوگوں کو عطا کیا ہے تو عزان محترم آدم کی افضلیت زمین پر آنے سے پہلے جس چیز کے سبب بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ آدم کو پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا علم اور جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا پر سب سے پہلی وحی آ رہی ہے تو وہ بھی علم کی بات ہو رہی ہے اقراب بسم ربک اللذی خلق یہ تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اپنے اپنی جانب سے معین کیے ہوئے حادیوں کے لیے جاری ہے آدم زمین پہ نہیں آئے پروردگار عالم وہاں تعلیم دے رہا ہے جب روح زمین پر سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ بھی علم کے بارے میں پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے یہ علم ہے اور یہ صاحب علم ہے کہ جو پروردگار عالم کا خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے لیاقت رکھتا ہے لہذا اس علم کی بنا پر یہ صاحب اعترام ہو جاتا ہے اس علم کی وجہ سے اسے پروردگار عالم مسند خلافت پر اپنا جانشین بنا کر روح زمین پر بھیج رہا ہے وَمَا عُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ ہم نے علم نہیں دیا مگر کس کو کہا چند لوگوں کو اس علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے جنبِ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک خارجی آیا کہا عبداللہ ابن عباس آپ سے ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم پہلے میرے سوال کا جواب دے پھر سوال کرنا کہا کیجئے کہا یہ بتا کہ علی کا علم زیادہ ہے یا میرا علم زیادہ ہے کہا زائر سی بات ہے آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو علم کے اعتبار سے علی سے زیادہ سمجھتا ہوں عبداللہ ابن عباس نے کہا تیری ماں تیری عذا میں روئے تُو نے علی کو سمجھا ہی نہیں کہا تجھے معلوم ہے پروردگارِ عالم نے علی کو جو علم دیا ہے وہ کہاں سے دیا ہے علی کا علم رسولِ خدا سے ہے رسولِ خدا کا علم عرش سے ہے اور پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو علم عطا کیا وہ علم جو اللہ کے نبی کے پاس ہے وہی علم علی کے پاس ہے اور میرے اور تمام کے تمام اصحابِ محمد کے پاس جو علم ہے وہ ایسے ہی ہے علی کی نسبت جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک کترہ علی کا علم اس مقام پر ہے علی کا علم ایسے ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک کترے کی کیا اہمیت ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی کا علم اس مقام پر ہے علی اس مقام پر فائز ہے اب جب امامِ محمدِ باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ جو پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُوْتِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اس سے کیا مراد ہے یقیناً صاحبانِ کتاب ہی اس مسئلے کو واضح کر سکتے ہیں انسان کا اشرف ہونا انسان کا بڑھتر ہونا اسی علم کی بنا پر ہے یہ پروردگارِ عالم جو اپنے خلافہ کو بھیج رہا ہے روح زمین پر انہیں اسی علم کی بنا پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے یہ پروردگار اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو ہم نے علم عطا کیا بہت کم لوگ ہیں تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک باطن بھی ہے عزیزانِ مہترم ایک ظاہر ہے تو روایت کہتی ہے ستر باطن ہیں پانچویں امام فرماتے ہیں اس آیت کا ایک باطن بھی ہے وہ باطن کیا ہے وہ باطن یہ ہے کہ پروردگارِ عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے وَمَا أُوتِي تُم مِنَا الْعِلْمِ تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے علم اتا کیا ہے تم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے علم اتا کیا ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے علم اتا کیا ہے یقینا یہ اس کے خلافہ ہیں یہ آدم سے لے کر خاتم تک کا سلسلہ کہ جن کو پروردگارِ عالم نے حادیِ برحق اس روحِ زمین پر بنا کر بھیجا یہ آئمِ معصومین کا جو سلسلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ اس قلیلم منکم کا مزداق ہیں لہذا پانچویں ہم فرماتے ہیں کہ علم کس کو دیا کا چند لوگوں کو کچھ افراد کو مخصوص افراد کو اس علم کی اہمیت کتنی ہے اس علم کی عظمت کتنی ہے آپ جانتے ہیں خود قرآنِ مجید ایک کتاب ہے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بہت مشہور ہے آپ سب کے ازہان میں موجود ہوگا حضرتِ سلیمان نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو تختِ بلکیس کو میرے پاس لے کر آئے عاصف ابن برخیہ کہا جاتا ہے جنابِ سلیمان کے وزیر تھے کھڑے ہوئے کہا میں لے کر آؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے تختِ بلکیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا تاریخِ قرآن یہ بتاتی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ آ گیا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے یہ وہ شخص تھا جس کے پاس قرآنِ مجید کا تھوڑا سا علم تھا علم من منل کتاب اور یہی قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے لیکن یہ پوری کی پوری کتاب کا علم سب کے سب نہیں رکھتے یہ کون لوگ ہیں یہ قلیل لوگ ہیں وہ کتاب کے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے اس کتاب کے اندر ہر خوشکتر موجود ہے کوئی ایسی چیز پروردگارِ عالم ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں چھوڑی لیکن کیا آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا علم ہمیں دکھائی دیا ہے کہ جس نے اس قرآن سے ہر چیز کو ثابت کیا ہو آجز ہے یہ انسان خدا کا کول پروردگارِ عالم کا کول برحق سب کچھ موجود ہر خوشکتر اس کے اندر موجود لیکن یہ میری ناہیلی ہے یہ اس انسان کی ناہیلی ہے یا اس انسان کی کم علمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس علم کے سمندر سے استفادہ کرنے سے قاسر ہے استفادہ کون کرے گا استفادہ وہ کرے گا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے سلوات پڑے محمد والی محمد علم کی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے علم کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حبیب اپنے آپ کو جو تشبیح دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کس چیز کے ساتھ رسولِ خدا جب اپنے آپ کو تشبیح دے رہے ہیں تو کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ میں کس کی طرح ہوں کہا انا مدینة العلم میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں علم سے رسولِ خدا اپنے آپ کو اپنی ذات کو تشبیح دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ رسولِ خدا جو اپنے آپ کو تشبیح دے رہے ہیں شہرِ علم سے یہ اللہ کا حبیب اپنے ایک صحابی بہت ہی جلیل القدر صحابی جس کو آپ سب جانتے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری بہت ہی بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے رسول کی خدمت میں رہا علی ابن عبی طالب پر اپنی جان نصار کرنے کے لئے تیار رہا اس حد تک کہ روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جنگِ نہروان سے عشقِ علی سے سرشار کون جابر ابن عبداللہ انساری صحابی رسول ہے بہت ہی کم سنی میں رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے انسار مدینہ کا رہنے والا ہے ایمان لے کر آئے رسولِ خدا پر اور پھر مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہے جابر ابن عبداللہ انساری روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جنگِ نہروان سے واپس پلٹا تو مدینہ پہنچا اور مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ علی کا عاشق علی کا چاہنے والا مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا اور اس کی زبان کے اوپر ایک جملہ جاری تھا وہ جملہ کیا تھا علی یون خیر البشر علی یون خیر البشر فَمَنْ عَبَا فَقَدْ کَفَر علی پروردگارِ عالم کا بہترین بہترین مخلوق ہے علی سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے بہترین مخلوق ہے فَمَنْ عَبَا جس نے اس کا انکار کیا فَقَدْ کَفَر اس نے کفر کیا کون کہہ رہا ہے جابر ابن عبداللہ انساری مدینہ کی گلیوں میں ٹیل رہا ہے اور اس کی زبان کے اوپر یہ جملہ جاری ہیں علی یون خیر البشر فَمَنْ عَبَا فَقَدْ کَفَر یا مَاشَرَ الْأَنسَار اے انسار کیونکہ خود انساری ہے لہذا انساریوں کو مخاطب کر کے جابر ابن عبداللہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا مَاشَرَ الْأَنسَار اَدَّبُ عَلَادَكُمْ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ ابن عبی طالب اپنے بچوں کو علی سے محبت کی تلقین کرو ان کی گھٹی کے اندر علی کی محبت کو شامل کر دو فَمَنْ عَبَا جو شخص بھی ایسا نہیں کرتا یا جس کی اولاد میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی فَنْزَرُوْ فِي شَانِ اُمَّے تو وہ اس بچے کی ماں کے بارے میں دکت کرے یہ خود اس زمانے میں کہ جس زمانے میں علی کا نام لینا ایک جرم سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں جابر ابن عبداللہ انساری مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے علی خیر البشر فَمَنْ عَبَا فَقَدْ قَفَرْ ایک سلوات پڑھے محمد والو رسول کی خدمت میں موجود ہے اور رسول خدا اس سے فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہا اے جابر تم میرے ایک فرزن سے ملاقات کرو گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا رسول خدا کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میرے فرزن کا نام میرے نام پر ہوگا وہ کون ہوگا کہا وہ باقر ہوگا باقر یعنی کیا باقر یعنی وہ شخص جو رازوں کو آشکار کرے جو گراہوں کو کھولے جو مختلف رموس کو آشکار کرے کہا اس کا نام کیا ہوگا باقر جب تم اس سے ملاقات کرنا تو تم اسے مدینہ العلم کا سلام کہنا مدینہ العلم سلام کہلوا رہے ہیں کس کو باقر کو یہ باقر کس چیز کو آشکار کرنے والا ہے کون سی گرائیں ہیں جس کو کھولنے والا ہے کس کو سب سے افضل ترین شئے اس کائنات کی علم یہ کون ہے کہا یہ باقر العلوم ہوگا کہ تم اس کو میرا سلام کہنا سلوال پڑھے محمد والا یعنی رسول خدا امام کو سلام کہلوا رہے ہیں اور امام کے اس لقب کو جو کسی عام انسان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا آج ہم شبہ ولادت میں اس وقت موجود ہیں اس امام کی اس امام کا جو یہ لقب ہے یہ تو اور بھی لقب ہیں شاکر امام کا لقب ہے سابر امام کا لقب ہے لیکن یہ وہ لقب ہے کہ جو خود رسول خدا آپ کی پیدائی سے پہلے آپ کو دے رہے ہیں ابھی پانچویں امام اس دنیا میں نہیں آئے رسول خدا اپنے اس جلیل القدر صحابی کے ذریعے سلام بھی پہنچوا رہے ہیں اور نام بھی بتا رہے ہیں اور نام کے ساتھ ساتھ اس کا لقب بھی بیان کر رہے ہیں کون ہوگا وہ باقر ہوگا کس چیز کو بکر کرے گا کس چیز سے وہ رازوں کو آشکار کرے گا کہا علوم کے رازوں کو آشکار کرے گا یقیناً ایسا ہی ہوا جب رسول خدا حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ چاہنے والا صحابی اس امام سے ملاقات کر رہا ہے اس امام کو سلام پہنچا رہا ہے وہ امام کے جو باقر العلوم کہلا رہا ہے علم کی ترقی وہ معارف جو رسول خدا مولای کائنات سے ہم تک پہنچے ہیں ان کو جو بہت زیادہ ان معارف کو پھیلانے کا موقع ملا ہے وقت ملا ہے وہ کس کو ملا وہ پانچوے اور چھٹے امام کو یہ پانچوے امام کے شاگر تھے یہ پانچوے امام کے درزگاہ میں تربیت پانے والے افراد تھے کہ جن کے ہم احسان مند ہم ہونا چاہیے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے آج ہم تک معارف اہل بیت پہنچے ہیں وہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ پانچوے امام کے شاگرد ہیں وہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں اگر ہم دیکھیں تو پانچوے امام کے شاگرد ہمیں آبان ابن تغلب کا نام دکھائی دیتا ہے یہ وہ شخص ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ڈائریکٹ امام کی تکلیت کی جائے امام سے پوچھا جائے تعیزان محترم اگر کسی کو امام مل جائے تو امام سے پوچھ لے کسی نے روکا تو نہیں ہے یقیناً امام کا حق ہے کہ وہ بتائے امام اس مسنت پہ بیٹھنے کا سزاوار ہے وہی اس مسنت کی اس مسنت کو اگر کوئی زیب دیتا ہے تو امام معصوم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پانچوے امام کے زمانے میں امام اپنے صحابی کو آبان ابن تغلب کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں مدینہ کی مسجد میں کہ تم مسجد میں مسنت پر بیٹھو مسند فتوہ پر بیٹھو اور فتوہ دو امام موجود ہیں آبان ابن تغلب سے امام یہ فرما رہے ہیں کہ جا کے تم فتوہ دو تاکہ جب دوسروں کو پتا چلے تو انہیں پتا چلے کہ اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں ایسے افراد بھی موجود ہیں یہ کون ہے آبان؟ شاگرد ہے پانچوے امام کا زرارہ کون ہے؟ زرارہ آج ہم جائیں اگر اپنی کتابوں کو دیکھیں حدیث کی تو اس میں ہر دوسری حدیث زرارہ یہ زرارہ پانچوے اور چھٹے امام کے خاص اصحاب میں سے ایک ہے کہ جن کے بارے میں خود معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چار افراد نہ ہوتے جن میں سے ایک زرارہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو وہ معارف اہلِ بیت وہ معارف رسولِ خدا وہ معارف مولا کائنات صحیح انداز میں لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ان لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کس کے شاگر تھے؟ باقرول علوم کے کمیت شاعر ہے کس کا شاگر ہے؟ کس کا چاہنے والا ہے؟ امام محمد باقر کا جس کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ محبت ہے معارفت رکھتا ہے لہٰذا اب کیسی بھی مشکلات ہوں کوئی مسئلہ نہیں اہلِ بیت کے معارف کو بیان کرے گا چاہے شاہری کی زبان میں ہی کیوں نہ ہو سلوال پڑھے محمد والا اسی طرح محمد ابن مسلم اور دوسرے بہت سے آپ کے شاگرد ہیں بے شمار شاگرد ہیں جن کی آج خدمات ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم تک اہلِ بیت کے معارف پہنچیں جس طرح سے احادیث اہلِ بیت معارف اہلِ بیت ہمارے پاس ہیں کسی مسلمان فرقے کے پاس اس طرح سے رسول کی احادیث موجود نہیں ہیں جتنی آپ کے پاس موجود ہیں کس کی برکت سے کن کی زہمتوں سے یہ وہ افراد ہیں کہ جو مکتب مکتب ہے امامِ محمدِ باقر اور امامِ جعفرِ سعادیق علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے تو اجزانِ محترم یہ وہ ذات ہے جس کی ولادت سے پہلے اسے رسولِ خدا سلام پہنچوا رہے ہیں اور یہ کہہ کر سلام پہنچوا رہے ہیں کہ سلام پہنچانا میرے اس فرزن کو جس کا نام میرے نام پر ہے اور جس کا لقب کیا ہے باقر ہے باقر العلوم علم کی منزل میں بھی اپنے جد کی طرح سے اور کردار اور حسنِ اخلاق کی منزل میں بھی اپنے جد کی طرح سے رسولِ خدا یہی تو فرماتے ہیں کلونہ محمد اولونہ محمد اوسطونہ محمد آخرونہ محمد کلونہ محمد یہ سارے کے سارے محمد ہیں سب میں وہی کمالات ہیں جو رسولِ خدا میں پائے جاتے تھے لہٰذا رسولِ خدا کا اخلاق دیکھنا ہو تو آپ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھئے آپ اپنے زمانے کے اندر بہترین خلق و خو رکھنے والی شخصیت ہیں تاریخ ملتا ہے ایک شخص کہ جو امام کے گھر میں آتا تھا بار بار آتا تھا شام سے تعلق رکھتا ہے امام کے گھر میں آتا تھا اور اپنی دشمنی کا اپنے وجود میں کینے کا جو اس کے وجود میں اس کے دل کے اندر امام کی نسبت سے کینہ پایا جاتا تھا اس کا اظہار کرتا تھا کہا میں تم سے کینہ رکھتا ہوں میں تم سے دشمنی کرتا ہوں اور تمہاری دشمنی کی وجہ سے میں اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہوں عجیب ہے دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اپنی عبادت جو وہ انجام دیتا ہے اس عبادت کا سبب بھی امام کو بیان کر رہا ہے کہ میری عبادت کا سبب کیا ہے تم ہو کہ جو میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم سے دشمنی رکھتا ہوں پھر آتا کیوں ہے امام کے پاس آکے بیٹھتا کیوں ہے کہا کہ آنے کا سبب یہ ہے کہ گفتگو بہت اچھی کرتے ہو بہت محبت سے پیش آتے ہو بہت محبت سے گفتگو کرتے ہو یہ کیا ہے امام کا حسن خلق کہ وہ جو امام کی شان میں جسارت کر رہا ہے وہ جو امام کے سامنے بیٹھ کر اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود امام معصوم اس سخ اسی انداز میں مل رہے ہیں اسی محبتوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ یہ شامی کچھ عرصے کے بعد مریض ہوا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے دیکھا کہ بس اب اس کی زندگی کا آخری دن ہے اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے اب یہ بچے گا نہیں اس نے اپنے ایک شخص کو بلایا اپنے رشتداروں میں سے اور اس کو وسیعت کی ان وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو محمد باقر کو بلانا وہ میرے اوپر نماز پڑھیں محمد باقر کو بلانا اور وہ میرے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے روایت کہتی ہے کہ رات ہوئی رات کے ایک پہر میں جب اس کے عزیز نے آ کر اس کو دیکھا تو یہ اس دنیا سے جا چکا وہ دوڑتا ہوا فجر کے قریب مسجد میں پہنچا دیکھا امام نماز پڑھنا ہے جیسے امام نے نماز ختم کی امام کی خدمت میں آیا کہا کہ میں فنا فنا شخص کا وسیع ہوں اس نے مجھے وسیعت کی تھی کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو امام محمد باقر سے کہنا کہ وہ آ کر میرے اوپر نماز پڑھیں امام نے یہ جملہ سنا امام نے کہا جا جلدی سے جا وہ زندہ ہے تو جا میں تیرے پیچھے پیچھے آتا ہوں مروہ گھر میں چھوڑ کے آیا آیا ہے کس لیے کہ نماز پڑھا دیجئے امام کیا کہتے ہیں امام اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ جلدی جاؤ وہ زندہ ہے میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں وہ شخص دوڑتا ہوا واپس گھر کی طرف روانہ ہوا امام نے دو رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ دیا روایت کہتی ہے کہ امام نے سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک سورج طلو نہیں ہوا جب سورج طلو ہوا امام نے سر اٹھایا امام اس کے گھر پر پہنچے دیکھیں یہ ہے اخلاق محمدی رسول خدا کا اخلاق یہ ہے اولاد زہرہ کا اخلاق کہ وہ شخص کے جو دشمنی کی اس حد پر پہنچ چکا ہے کہ مو پر بیٹھ کر دشمنی کا اظہار کرتا ہے امام اس کے گھر پر پہنچے اس کے قریب جا کر اس سے مخاطب ہوئے کہا کھڑے ہو جا ایک مرتبہ وہ آنکھیں کھولی اور کھڑے ہونے کی اس نے کوشش کی امام نے اس کے سہارہ دیا اور بٹھایا بیٹھ گیا امام نے اس کو کچھ دوہ پلائی اور پھر اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کو تھنڈی غزائیں کھلائیں امام وہاں سے واپس آگئے کچھ دنوں کے بعد جب اس کو شفا حاصل ہو گئی امام کی خدمت میں آیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حجت خدا ہیں یہ یہ رویہ ہے فرزند رسول کا یہ حسن اخلاق ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو باقر العلوم قرار پا رہے ہیں ان کے زمانے میں جو بھی مشکل آ رہی ہے چاہے مسلمانوں کو ہو چاہے حکمرانوں کو ہو چاہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہو امام کی خدمت میں آ رہے ہیں وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے تاریخ کے اندر ایک فرقہ جو گزرا ہے جسے آپ جانتے ہیں خوارج کے نام سے جو یہ کہتے ہیں کہ علی کافر ہو گئے نعوذ باللہ حکمیت کے بعد علی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ایک خارجی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی شخص اگر مجھے مجھ سے بحث کرے گفتگو کرے مناظرہ کرے تو میں اس کے پاس جاؤں گا مجھے یہ ثابت کر دے کہ علی کافر نہیں تھے یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یہ آئیم معصومین کے زمانے میں بھی نعرہ لگتا رہا ہے ایک شخص نے کہا کہ تو علی کے فرزندوں سے جا کر گفتگو کر لے کہا کیا علی کے فرزند میں کوئی عالم بھی ہے جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اس مشورہ دینے والے نے کہا تیری سب سے پہلی نادانی تو یہ ہے کہ تو علی کے اولاد کو جانتا ہی نہیں ہے علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے باقر العلوم جس کا نام ہے محمد باقر جا اس کے پاس جا اس سے گفتگو کر اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اگلے ہی روز نکلا اور مدینے پہنچا امام کو خبر ملی کہ فلن شخص آیا امام نے کہا اس کا یہاں پر آنے کا مقصد صحابی امام نے کہا کہ مولا یہ آیا ہے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر مجھے یہ ثابت کر دے کہ علی جو ہے وہ اسلام کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں تو میں اس سے جا کر مناظرہ کروں گا کہا مناظرہ کرنے آیا ہے امام نے غلام کو بھیجا کہا اس کے سمان کو اتروا اس کو آرام کروا کل صبح لے کے آنا اگلے روز روایت کہتی ہے کہ اگلے روز جو ہے وہ صبح ہی صبح امام کی خدمت میں امام نے ایک صحابی کو بھیجا کہا مدینے میں رہنے والے انصار اور مہجرین کو لے کر آجاؤ اب مدینے کے رہنے والے انصار اور مہجرین موجود امام موجود اور وہ گروہ وہ افراد کے جو مناظرہ کرنے کے لئے آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی ابن عبی طالب نہروان کی جنگ کے بعد اسلام سے جنگ حکمیت کے بعد کافر ہو گئے تھے اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے تھے وہ لوگ آئے ہیں مولا امام آئے امام نے گفتگو کرنا شروع کی حمد و سنہ کی درود و سلام پڑھنے کے بعد ایک جملہ کا کس کو انصار اور مہجرین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو علی کے فضائل کو جانتا ہے لوگ بہت سارے لوگ تھے لوگوں نے علی کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی ایک ایک فضیلت ایک ایک شخص بیان کر رہا ہے اتنے میں وہ شخص کہتا ہے عبداللہ ابن نافع کہتا ہے کہ ان سے زیادہ تو مجھے معلوم ہے علی کی فضیلتیں یہ مجھے کیا بتا رہے ہیں انہی فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے خیبر کا ذکر آیا امام نے کہا عبداللہ سے عبداللہ ابن نافع سے جو امام سے مناظرہ کرنے آیا تھا امام نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ خیبر میں رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو کررار ہوگا غیر فررار ہوگا جس سے خدا جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس وقت تک میدان جنگ سے واپس نہیں آئے گا جب تک پروردگار عالم اس کے دست مبارک سے فتح نصیب نہ کر دے کہاں مجھے معلوم ہے کہا تو اسے مانتا ہے کہاں مانتا ہوں کہا ہی کس کے لیے ہیں کہا علی کے لیے ہیں کہا علی بعد میں کہا اس وقت صحیح ہے لیکن بعد میں دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے امام نے کہا کہ تو یہ بتا کیا پروردگار عالم جانتا تھا کہ علی علی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا یا نہیں جانتا تھا کہا جانتا تھا کہا علی یہ بتا کہ پروردگار عالم یہ جانتا تھا کہ علی کے دل میں اس کی محبت ہے کہا جانتا تھا کہا پروردگار عالم جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بتا یہ اللہ جو اس سے محبت کر رہا ہے یہ کس بنا پر کر رہا ہے یہ اس کی اطاعت کی بنا پر اس کی نافرمانی کی بنا پر کیا بولے اللہ محبت کسی سے کیوں کرتا ہے کہا اللہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا مولا نے کہا بس تو اب اس مقام سے جا سکتا ہے جس کی محبت کا پروردگار اعلان کر رہا ہو تو اس کے بارے میں اس قسم کی سوچ لے کر آتا ہے امام خوارج سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں امام حتیٰ اس زمانے کے حاکموں کی رہنمائی کر رہے ہیں امام کے زمانے میں ایک بہت بڑی مشکل کہ یہ سوال اٹھا تھا حارون کے زمانے میں حارون کے ضربار کے اندر ایک سوال اٹھا کہا یہ بتاؤ کہ یہ سکہ اسلامی سکہ کہ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ کس زمانے میں بنا یہ سوال پیش آیا تو وہاں پر جواب دیا گیا کہ صاحب یہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں کہا کیوں کہا اس زمانے تک مسلمانوں کے درمیان جو کرنسی رائش تھی وہ کاغذ کی صورت میں تھی ایک دفعہ عبد الملک بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ کاغذ کے کونے میں کچھ رومی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے اس نے ترجمہ کروایا تو اس میں عیسائیت کا عقیدہ باپ بیٹا اور روح القدس یہ تسلیس کا عقیدہ جو عیسائیوں سے تعلق رکھتا ہے اس عقیدے کی نعمات کے طور پر یہ تین کلمات تحریر تھے عبد الملک نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان جو نوٹ رائج ہے جو کرنسی رائج ہو اس کے اوپر یہ عقیدہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ پرچار ہو رہا ہے کہا یہ مناسب نہیں ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس کو جلدی سے ختم کیا جائے جتنے بھی نوٹ ہیں ان سے نکال دیا جائے اور جتنے بھی شہر ہیں سب شہروں سے اس کو ختم کیا جائے اس کے بھائی نے یہی کام کیا کاغذ کیونکہ وہاں سے آتا تھا کاغذ کہاں سے آ رہا ہے عیسائیوں کے پاس سے جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو عبد الملک کے پاس پہلے تو انہوں نے گفت بھیجے عبد الملک نے کہا مجھے گفت قبول نہیں ہے مجھے ہدایہ قبول نہیں ہے کہا اگر تم یہ دوبارہ اس نوٹ کے اوپر یہ کلمات نہیں لکھو گئے تو ہم اس کاغذ کے اوپر وہ کلمات لکھیں گے جس سے تمہارے نبی کی توہین ہوتی ہو جس سے تمہارے نبی کی توہین ہوتی ہو اب پریشان ہیں روم کی اس دھمکی کے مقابلے میں عبد الملک کیا کرے پریشان ہیں ایک مشاور بیٹھا تھا مشاور سے کہا کیا کروں کہا اس کے حل تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہا کیا حل ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس موقع پر آپ کی کون رہنمائی کر سکتا ہے کہا ہاں تو صحیح کہتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلوایا امام کو بلوایا امام کے سامنے سارا مسئلہ پیش کیا کہا کہ آپ بتائیے کیا کریں دیکھیں بالکل وہی انداز ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے رسول کے بعد سے آخری زمانے تک جب تک امام حسن عسکری موجود ہیں اس وقت تک ہر زمانے کا حاکم جب کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے جس کا کوئی حل دینے کے لیے کوئی انسان قدرت نہیں رکھتا تو آخر میں کس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ حاکم خاندان علی ابن عبی طالب اولاد زہرہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا اب امام محمد باقیر علیہ السلام کو بلایا اور امام سے کہا کہ ہم مارے پاس یہ مشکل ہے اور روم نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے یہ نام دوبارہ تحریر نہیں کیے تو وہ رسول خدا کی شان میں جسارت کریں گے کہ اچھا امام نے کہا ایسا کرو کہ تم سونے اور چاندی کے سکھے بنواؤ مختلف شہروں میں سونے اور چاندی کے سکھے بنواؤ تاریخ کہتی ہے حتی امام نے آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں جب نوٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو بینک جو ہے اس کے اندر کچھ علامتیں بیان کرتا ہے کہ صاحب اصلی اور نقلی کی کچھ علامتیں ہیں اصلی کو نقلی سے پہچاننے کی علامت حتی روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے اس کے اندر کچھ علامتیں رکھی حتی تاریخ اس کے اوپر کہ یہ سکھہ اس تاریخ کو بنایا جا رہا ہے اور کچھ مخصوص علامتیں اس سکھے کے اندر قرار دیں وہ سکھے کچھ چاندی کے تھے کچھ سونے کے تھے کچھ درہم تھے کچھ دینار مختلف شہروں میں جب ضرورت کے مطابق بنواؤ لیے گئے تو اس کے بعد امام نے کہا کہ اب ان سکھوں کو کرنسی کے طور پر نوٹ کی جگہ پر رائچ کر دو ایک مرتبہ جب ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک اس کا نعم البدل موجود نہیں تھا اب جب اتنے سکھے بن چکے اور ایک مرتبہ جب مسلمانوں کے بازاروں میں آ گئے تو اس کے بعد پھر عبد الملک نے روم کی حکومت کو خط لکھا کہ اب جو دل چاہے تمہارا کر لو آج ہم اس اعتبار سے خود کفیل ہو گئے ہیں یہ کس کا مشورہ ہے یہ باقر العلوم کا مشورہ ہے حیثان محترم آج ہم اس امام کی شب ولادت میں اپنی گفتو کو اس امام کی اس حدیث کے اوپر ختم کرنا چاہوں گا کہ امام کی خدمت میں امام سے پوچھا گیا اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ اپنے باطن کو پرکھنے کا طریقہ کہ آیا میں اگر دیکھنا چاہوں کہ میرے اندر خیر موجود ہے یا خیر موجود نہیں میں خیر پر ہوں یا خیر پر نہیں کیا کروں کس طرح سے پہچانوں تو پانچوے امام فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ تو خیر پر ہے یا خیر پر نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا فارمولہ ہے سیدھا سا نسخہ ہے کہا وہ کیا امام فرماتے ہیں کہ تو یہ دیکھ آیا تو اہل اطاعت سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا اطاعت کرنے والوں کی محبت تیرے دل میں پائی جاتی ہے یا نہیں کیا معاصیت کرنے والوں کا بغض اور نفرت تیرے دل میں پائی جاتی ہے یا نہیں اگر اطاعت پروردگار کرنے والوں کی محبت تیرے وجود میں ہے اگر دشمنان پروردگار کی نفرت تیرے وجود میں ہے ففیقہ خیرن پس تیرے اندر خیر ہے اور اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ تیرے اندر اہل اطاعت کی محبت نہیں نفرت پائی جاتی ہے اہل ماسیت کی محبت پائی جاتی ہے تو یاد رکھ کہ تُو خیر پر نہیں تُو شہر پر ہے اور پروردگار عالم بھی تجھ سے محبت نہیں کرتا اور آخر میں بہت خوبصورت جملہ جو میرے مولا نے فرمایا کہا کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اگر اہل اطاعت کی محبت تیرے وجود میں ہوگی تو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی تو ان کے ساتھ محشور ہوگا اور اگر اہل ماسیت کی محبت تیرے وجود میں ہوگی تو تُو قیامت میں انہی کے ساتھ محسوس ہوگا پروردگارہ بحق کے آئے میں معصومین بحق کے امام محمد باقر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ اس شب کے معلود کا واسطہ ہمیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو زیادہ سے زیادہ پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ تُو جواسہ محمد والے محمد کی عظمت کا جہاں جا اہل بیت کے چاہنے والے آباد ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیس و نابوت فرما پروردگارہ تُو جواسہ محمد والے محمد کی عظمت ہمیں معارف اہل بیت کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جہاں جو مومنین حج و زیارات مقام مقدسہ کی زیارات کی متمنی ہیں انہیں مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما ہم سب کے مرہومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگارہ ہمیں دین حق اسلام کے معارف احکام کو سیکھنے اور ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل مننا انکا انت سمیوالالیم برحمت یا ارحمت رحمی سلوات پڑھیں محمد وآل